اسلام علیکم ورحمت اللہ خواتین کیسے نماز پڑھیں گی اسلامی بہنوں کے لیے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے آج کی اس ویڈیو میں میں پریکٹیکل ڈیمو دینے جا رہا ہوں یہ ویڈیو انشاءاللہ عز و جل میری بہنوں کے لیے بہت زیادہ ہنففل ہوگی اس ویڈیو سے انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا خواتین تکبیر تحریمہ کیسے کہیں گی اور قیام میں کھڑے ہونے کا کیا طریقہ ہے رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے قادہ کس طریقے سے بیٹھیں گی انشاءاللہ عز و جل مکمل پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا بہت ساری خواتین غلطیاں کرتی ہیں انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ ویڈیو میری اسلامی بہنوں کے لیے بہت خاص ہے اس ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز کی جو شرائط ہے ان میں ایک شرط ہے سطر کا چھپانا اور عورت کی سطر کیا ہے عورت کا پورا بدن سطر میں شمار ہے سوائے ان ہاتھوں کی یہاں سے دیکھیں ٹھیک ہے نا اور یہ چینے کا اتنا حصہ اور نمبر تین پر پاؤں جو ہے وہ ٹکھنوں سے نیچے یہ سطر میں شمار نہیں ہے اس کے علاوہ پورا بدن سطر میں شمار ہے عورت کے نیے پورے بدن کا چھپانا یہ فرض ہے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی جس طرح بعض خواتین ہاف بازو پہن کر جو ہے وہ نماز پڑھتی ہیں یا پھر اس طرح کا ڈوبٹہ لیتی ہیں کہ جس سے ان کے جو ہے بال بار نکلے ہوتے ہیں یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ بالوں کی سیاہی نظر آرہی ہوتی ہے تو اس طرح کے ڈوبٹے میں اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی نمبر دو پر نماز شروع کرنے سے پہلے آپ جو نماز پڑھ رہی ہیں اس نماز کی آپ نیت کریں گی نیت کیا ہے نیت اصل دن کا پختہ ارادہ ہے آپ جو بھی نماز پڑھ لی ہیں سنت ہے فرض ہے زور ہے مغرب ہے عشاء ہے فجر ہے جو بھی آپ نماز پڑھ رہی ہیں اس کا ارادہ اس کی نیت آپ دل میں کریں گی ٹھیک ہے نا زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستعب ہے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا اصل نیت دن کا پختہ ارادہ ہے نیت آپ نے کر لی اس کے بعد تقبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے اب خواتین بعض کیا غلطی کرتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے مردوں کی طرح ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتی ہے اور پھر جو ہے تقبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ بانتی ہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے خواتین تقبیر تحریمہ کیسے کہیں گی ان کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ قبلہ کے روخ ہونی چاہیے اور یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں نہ زیادہ اس طرح سے چپکی ہوئے ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ اس طرح کھلی ہوئے نہیں چاہیے نارمل میں اس طریقے سے اور ہاتھوں کو چادر کے اندر سے بعض خواتین جو چادر پہنی ہوتی ڈوبٹا اس سے باہر نکال کر اس طرح اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ بانتی ہیں یہ طریقہ غلط ہے چادر کے اندر جو بھی آپ نے ڈوبٹا اوڑ رکھا ہے اس کے اندر سے ہی آپ نے اس طریقے سے کندوں کے برابر ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر پہلے بایاں ہاتھ چھاتی کے اوپر رکھیں گی اس کے بعد پھر اس کے اوپر دائیں ہاتھ اس طریقے سے رکھ لیں گی بہت خواتین کیا کرتی ہیں کہ اس طریقے سے ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اس طرح کند لیتی ہیں یہ طریقہ بنت ہے جسٹ دائیں ہاتھ پہلے رکھنے کے بعد اس کے اوپر دائیں ہاتھ اس طریقے سے رکھ لیں گی ٹھیک ہے نا اب سب سے ہم رہا ہماری نظر جو ہے اب سجدے والی جگہ جہاں ہم نے سجدہ کرنا ہے وہاں پر ہوگی چاہیے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے ہم ثنہ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسموک و تعالی جدوک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغلوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ مؤحد اللہ مصامد لم يلد و لم يولد و لم يکل لہو قفواً احد ٹھیک ہے قراءات کرنے کے بعد اب رکو میں جائیں گے رکو کا کیا طریقہ ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو اس طرح کریں گی رکو میں اتنا جھکیں گی کہ ان کے جو ہاتھ ہیں یہ گھٹنے کو لگ جائیں ٹھیک ہے نا اس طرح گھٹنے کے اوپر لگ لیں گی ٹھیک ہے نا پکڑنا نہیں ہے اس طریقے سے پکڑنا نہیں ہے بالکل بھی اور کوشش کریں کہ اس طریقے سے یعنی اتنا جھکیں کہ یہ جو ہاتھ ہے نا یہ گھٹنے کے اوپر آ جائیں اور تھوڑا سا یہ ٹانگی اس طرح فولڈ بھی کر لیں ٹھیک ہے نا آگے کے طرف جھکا لیں تاکہ زیادہ جھکے نہیں ہو ٹھیک ہے نا اس طریقے سے اور یہ انگلیاں جو ہیں ایسے کھلی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اس طریقے سے بل بس اتنا سبحان ربی العظیم ٹھیک ہے نا تین مرتبہ تصویح پڑی اب اس کے بعد ہاتھ ایسے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا اس طرح نہیں کریں گی ٹھیک ہے اور ایسے بھی نہیں کریں گے نارمل میں جس طرح اس طرح کیسے اب یہاں پر کہنے کے بعد کھڑے ہو گئی یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں ٹھیک ہے نا جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے ویسے بہتر ہے یہ پڑھیں اب مین چیز آتی ہے سجدہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے نا اب سجدے میں میں کامرمن سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا قریب بھی آ جائیں گے اور میں سجدے میں جو پاؤں کا ترتیب ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیں ٹھیک ہے نا اس طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ طریقہ ہے سب سے پہلے یہ گھٹنے یہاں پہ رکھیں اب سجدے میں نہیں جائیں گی اب اس طریقے سے بیٹھ جائیں گی یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے نا یہ جو پاؤں ہے اب یہ دیکھیں یہ پاؤں جو ہے نا یہ الٹی سرین پر بیٹھ گئے ہم اور یہ پاؤں دونوں یہ ہم سیدھی جانب نکال دیں گے ٹھیک ہے نا اور اس طریقے سے جب بیٹھ گئے اب یہاں پر ہم سجدہ کریں گے اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاؤں جو ہے اسی دی جانب نکال دیں گے ٹھیک ہے نا الٹی سرین پر ہم بیٹھ گئے ٹھیک ہے نا اب ہم سجدے میں کریں گے سجدہ جائیں گے اس طریقے سے کہ عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی یعنی عورت اس طریقے سے سمٹ کر سجدہ کرے گی یہ طریقہ ہے سجدہ کرنے کا کہ یہ جو بازو ہے وہ زمین کے ساتھ لگ جانی چاہیے اور کونیاں جو ہے وہ کروٹ کے ساتھ لگی ہونی چاہیے اور چھاتی جو ہے وہ بٹھنے کے ساتھ اور اسی طرح پندلیاں رانی جو ہے وہ پندلی کے ساتھ پندلی جو ہے وہ زمین کے ساتھ چپکی ہونی چاہیے آپ پر زمین کے ساتھ لگنی چاہیے ٹھیک ہے نا اس طریقے سے سجدہ کریں گی اللہ اکبر سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اللہ و اکبر ٹھیک ہے اب یہاں پر بیٹھنے کا وہی طریقہ یعنی پاؤں ہمارے دانی جارے نکلے ہوئے ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو دکھا ہے ویڈیو آپ دیکھ بھی لیجئے میں دوبارہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب یہاں پر بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح الٹی سرین پر بیٹھ گئے اب یہاں پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے آپ اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ لیں ٹھیک ہے نا اب یہاں پر ہم تشہود پڑھیں گے یعنی دوسری رکھت بھی اسی طرح کمپلیٹ کرنے گے میں نے آپ کو بتا دی قیام کیسے رکو کیسے اور سجدہ کیسے کرنا ہے باقی ہم آخری رکھت میں آگئے اب قادہ اخیر جب بٹھیں گے تو اس میں تشہود مکمل پڑھیں گے اس کے بعد پھر درود باق پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم دعا پڑھیں گے دعا پڑھنے کے بعد جب ہم سلام پیریں گے تو اس میں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ٹھیک ہے نا ایک چیز میں یہاں پر بتانا بولو گی آپ کو کہ جب تشہود میں اشہاد اللہ الہ یہاں پر آئیں گے نا تو یہ طریقہ ہے کہ اس پر انگلی کھڑی کرتا ہے ٹھیک ہے نا کیمرو مین سے میں کہوں گا تھوڑا آگے لے آئے تاکہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس میں انگلی کا اشارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دو انگلیاں جو ہے اس طرح مل جانے چاہیے اس کے ساتھ اور اس انگلی کا اور انگوٹھے کا اس طرح ہلکا بنائیں گے ٹھیک ہے نا یہ طریقہ ہے اور یہ انگلی جو ہے اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے عورت کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے امید ہے یہ ویڈیو میری بہنوں کری بہت زیادہ ہلفون ثابت ہوگی انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملے گا آپ کے اندر جو غلطی ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کیجئے گا میں نے مکمل بلکل آسان الفاظ میں آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جو اپنی خاص دعا میں یاد رکھی گیا چینل پر پہلے مرتبہ ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ